بسم اللہ الرحمن الرحیم مغرب میں غروب ہو جاتا ہے لیکن قیامت جب بلکل قریب آ جائے گی اس وقت کی نشانی یہ ہے کہ اس کا بلکل اپوزٹ ہو جائے گا الٹا ہو جائے گا مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں غروب ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سی مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہا کہ اے ابو ذر کیا تجھے معلوم ہے یہ سورج کہا جاتا ہے مشرق سے نکلتا ہے مغرب کے سمت جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے تجھے پتا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں صاحب کرام کو جب کسی چیز کا پتا نہیں ہوتا تو ایسے ہی جواب دیتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مغرب کے سمت پہنچ کر سجدے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے تب غروب ہو جاتا ہے تب جو ہے غروب ہو جاتا ہے جب قرب قیامت میں یہ نشانی کا ظاہر ہونا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو کہے گا کہ جہاں سے آئے ہو مشرق کی طرف وہ اسی واپس چلے جاؤ سشتم بالکل اللہ تعالی الٹا کر دیں گے تو اس وقت صورت جو ہے مغرب سے نکل کر کے مشرق کی طرف جائے گا ایسا ہو جائے گا اور جب ایسا ہوگا تو خاص چیز کیا ہوگی کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ابھی اللہ رب العالمین کا نظام کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالی دن کو ہاتھ فیلاتا ہے تاکہ رات کا گنے گار توبہ کر لے رات کو ہاتھ فیلاتا ہے تاکہ دن کا گنے گار توبہ کر لے لیکن جب ایسا ہو جائے گا سورج کا نظام الٹا ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا حالانکہ ایسا دیکھ کر کے جب سورج کا نظام بدلے گا ایسا دیکھ کر کے بہت سارے لوگ ایمان بھی لانا چاہیں گے لیکن تب ایمان لانا بھی قابل قبول نہیں ہوگا اسی لئے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اور دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ابھی یہ وقت آنے سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے توبہ استقفار کے لئے اور جب ایسا وقت آ جائے گا تو پھر توبہ استقفار کے دروازے بند کر دی جائیں گے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توبہ استقفار کرنے والا بنا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توبہ استقفار کرنے والا بنا ہے